سلام علیکم css pms gateway چینل پہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیج آج اسلامیات یا اسلامیات یا اسلامی اسٹیڈیز کو جو ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توہید توہید منوثیزم and its impacts on human life and social life یہ اسلامی اسٹیڈیز کا ایک ٹاپک ہے css pms کے حوالے سے یہ ٹاپک بار بار آیا ہے کہ ورنیس کیا ہے اللہ کی ورنیس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو یہ ہمارے چینل پہ آج آپ کے سامنے یہ ہم رکھنے جا رہے ہیں css pms gateway چینل آپ کا اپنا چینل چینل کو سبسکرائب کریے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور پرس کریے تاکہ تائم تو ٹائم آپ کو css pms اور one paper کے حوالے سے جو ہم تیاری کرواتے ہیں اس کے لیکچرز آپ کے سامنے آتے رہیں سب سے پہلے introduction the starting point of islam is the belief in the oneness of god اسلام کی جو basic starting point ہے نا وہی oneness of اللہ ہے کہ اس پہ یقین جس کو ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ اسلام کے starting point میں تو آ گیا توحید means to believe that اللہ is the one and only god worth of worship توحید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی جو ہے نا عبادت کے لائک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے it is sometimes referred as to monotheism یہ جو ہے نا monotheism کے طرف پہ referred کیا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے اکیلا ہے however in the purest sense is in that no other entity can in any way have the attributes or be equivalent or even in competition with اللہ جو ہے کہ یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ کے خاصیت اور ان کی خاصلت کی طرح کہ کوئی یہ اس کے برابری competition بھی نہیں کر سکتا competition یہاں برابری تو بہت دور کی بات ہے all facts of worship that a person does not does should be Allah for Allah alone for example the prayer should only be to Allah اب جو ہے کہ عبادت کیا نماز صرف اللہ کے لئے پڑھی جا ہے توہید is the essence of Islam it is the core of Islam it is what Islam stand for and it is the reason why Allah created us اب جو توہید ہے اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بنائے کہ ہم اس ایک واحد اللہ کی عبادت کریں اور اس کی ہی آگے ابنہ سر جھکائیں all prophets and messengers were sent with the message with the message of توہید سارے جو بھی پیغمبر یا نبی بھیجے گئے تھے ان کو اسی لئے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ توہید کا پیغام دے سکیں the Quran itself is a book of توہید قرآن جو ہے کہ ایک توہید کا ہی بک ہے and those who have a friend and correct belief in توہید will indeed be the saved ones اور جو جن کو یقین ہے اللہ کی وعدانیت پہ اکیلے ہونے پہ وہ جو ہے کہ بچ جائیں گے the Quran declares that nothing is like him قرآن کہتا ہے کہ اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے and اللہ is omni ascent and all power significance of توہید اب توہید کی جو ہے کہ اہمیت importance کیا ہے توہید is the essence of islam and the man spring of its strength توہید islam کے بنیاد ہے اور یہی جو نا strength ہے islam کی all the other laws beliefs and commands of islam stand on this foundation سارے جو بنیادی اصول ہیں قانون ہیں اس کے جو بنیاد ہے foundation وہ اسی توہید پہ ٹکا ہوا ہے take take it away and there is nothing left of islam اگر توہید نکل گیا تو پھر اسلام میں کچھ بتہ ہی نہیں ہے پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا اگر توہید نہیں ہے تو توہید is the call of all prophets of their people it is mentioned in قرآن توہید ہر نبی کا ہر پیغمبر کا کہنا تھا کہ توہید پہ عمل کریں یہی ان کا سبق تھا توہید is the only reason for world creation as اللہ says in قرآن توہید ایک واحد سبب ہے اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا بنائی اگر ایک کافر ہے وہ اگر توہید پہ یقین لاتا ہے تو وہ مسلمان بن جائے گا اور مسلمان ہے جو توہید کو چھوڑ دیتا ہے تو توہید ہمیں ابدی سزا سے بچاتی ہے اور ہمیں اس دنیا میں گائیڈنس دیتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے توہید is only belief in islamic ideology which does not have forgiveness of its rejection توہید ایک ایسا ہی belief ہے اسلام میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر کوئی توہید نہیں کرتا کوئی اللہ کے ساتھ شکر کرتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ اس کو کسی بھی سورت معاف نہیں کرے گا اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شخص کو ملاتا ہے یا اس کی برابری میں لاتا ہے ساتھ اور یہ لوگوں کی غموں کو ختم کرے گا جب لوگ سچے دل سے توہید کو عمل کریں گے they will also never feel psychologically enslaved even if physically captive وہ کبھی بھی آپ کو slave نہیں مانیں گے یہاں تک کہ وہ physically slave بھی ہوں یہ ہی اللہ کی pleasure اور reward کا سبب ہے اسلام is nothing if not an embodiment of belief in توہید اسلام جو ہے کہ embodiment توہید prevents man from eternally remaining in hell fire the prophet muhammad stated in an authentic report whoever dies and has so much as mustard seed of faith in his heart shall enter الجنہ وہ شخص جو forth ہو گیا اور اس نے توہید پہ فوت ہوا اللہ کی وعدانیت پہ یقین رکھتے فوت ہوا تو وہ جنہ میں داخل ہو گا ایفیکس اف توہید اف پرسنل لائف پرسنل لائف یعنی انڈیویدل لائف پہ کیا اس کے اثر پڑیں گے بلبیوید اب او او داخل جو او دائم او سے او دائم او دائم او او س او دائم دائم او او ه او او نو this belief he doesn't regard anything in the world as stranger to himself He looks on everything in the universe as belonging to the same Lord and He Himself了 The belief produces in man the highest degree of self respect and esteem اب یہJamest Respex self-steem میں جس 년 سے پیدا کرتی ہے Believer knows that Allah alone is the Professor of the Of All Powers ایمان والے شخص کو پتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ پہ قادر ہے اس کے ہی پاس تھاکت ہے اس کے علاوہ کوئی انسان اس کو تکلیف نہیں دے سکتا کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور پروائید for his needs اور گیو اور ٹیک away life and authority or influence this conviction makes him indifferent to independent on and fearless of powers others than those of اللہ he never bows his head in homage to any of اللہ's creature وہ اللہ کے کسی بھی تکلیف کے آگے جھگتا نہیں ہے nor he does stretch out his head before anyone else نہ ہی کسی اور کے آگے وہ اپنا سر جھگتا ہے he is not overweight by anybody's greatness وہ کسی کی بھی greatness کے آگے نہیں ہوتا جھگتا نہیں this attitude of mind can be produced by any other belief this belief makes man virtuous and upright اب یہ جو belief ہے انسان کو اچھا اور upright بناتا ہے he has conviction conviction that there is no other means of success and salvation for him except purity of soul and rightness of behavior he has perfect faith in اللہ who is above all needs is related to none and is absolutely just اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے اور سب سے قادر ہے this belief creates in him the conscientiousness that unless he lives rightly and acts justly he cannot succeed اس کے علاوہ وہ جب تک جو ہے کہ rightly نہیں زندگی گزارتا صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا اور ایمان کے ساتھ نہیں گزار سکتا وہ success نہیں حاصل کرتا no influence or underhead activity can save him from ریون کوئی بھی اس کو اور چیز پچار نہیں سکتی ریون سے یا تباہی سے effects of toheed on collective social life اب social life پہ اس کے کیا اثر ہیں belief in one god has deep impact on social life of man this is certain that basis of social and collective life is the best is based on justice and equality and perfect justice and equality is not possible without the concept of one god and unity of mankind اب unity of mankind کے علاوہ justice system equal system وہ بھی اسی چیز میں آتی ہے توہید in islam is that it implies the equity and unity of all people in their relation with Allah اب توہید کی وجہ ساہی سارے لوگ unity اور equity میں آتے ہیں thus people of different social strata were not created by separate deity with varying levels of power since this world violate توہید by putting barrier between them in this social dimension of توہید states that the same Allah created everyone and so all people have same fundamental sense اب توہید یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہی اللہ نے سب کو بنایا ہے سب لوگوں کو ایک ہی جیسے fundamental rights اور حقوق ہیں in fact the noblest person in اللہ's sight is one who is most اللہ's conscious وہ اللہ کے آگے سب سے زیادہ نوبل یا عالی وہ ہے جو اللہ کی خصوصیت اللہ کی عبادت کرے اللہ کے آگے اپنے سر جھکائے یہ حضور کے آخری خطبے کے کچھ الفاظ ہیں آپ کا اللہ یا خدا ایک ہے آپ آدم سے بنائے گئے اور آدم جو ہے کی ایک جس سے بنائے گیا ایک عرب نان عرب کے اوپر غالب نہیں ہے ایک نان عرب عرب کے اوپر غالب نہیں ہے ایک سفید انسان کسی کالہ پہ غالب نہیں ہے لیکن آپ میں سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو پاک اور اچھائی کرنے والا ہے دنیا